بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویٹیو فیملی ویلکم بیکٹو مائی نیو ویڈیو فرنز آج کی ویڈیو میں میں آپ لوگوں کے لیے بہت ہی خوبصورت سے اپنے سٹیچ کیے ہوئے اپنے ڈیزائن کیے ہوئے خوبصورت سے بچوں کے ڈریسز آئیڈیاز شیئر کروں گی آپ بھی اس طرح اپنے بیبی گرلز کے ڈریسز کو وینٹر سیزن کے لیے جو ہے وہ ڈیزائن کر سکتی ہیں بہت ہی خوبصورت سے ڈیزائننگ ہے لازمی دیکھئے گا ویڈیو کو اور اگر ویڈیو پسند آئے میری ڈیزائننگ پسند آئے تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا کومنٹ باکس میں بھی بتائیے گا سو فرنز ویڈیو شروع کرتے ہیں پہلا ڈریس جو ہے یہ لیمن گرین کلر کا ہے اور بلیک کنٹراس میں نے اس کے ساتھ کیا ہے راؤنڈ نیک ڈیزائن نیک رکھا ہے اس کا اور اور ساتھ میں میں نے بٹرفلائی یوز کی ہے جو باڈی ہے اس کے اوپر پینٹیکس اور دامن پہ میں نے اس طرح کٹ ورکنگ کی ہے کٹ ورکنگ کے نیچے جو ہے وہ میں نے فیبریک بلیک یوز کیا ہے آپ چاہیں تو اس کے نیچے اورگینزا بھی یوز کر سکتے ہیں دونوں طرف میں نے راؤنڈ میں لگائے ہیں کٹ ورک اور لیس یوز کی ہے اور اس کا جو کٹ ورک ہے اس کے اوپر میں نے سلائی کر کے اسی فیبریک کے ساتھ اٹیج کر دیا ہے کیونکہ اکثر بچے اسے جو ہے وہ خراب کر دیتے ہیں اور یہ والا جو فیبریک ہے یہ کرنڈی کا فیبریک ہے ونٹر کے حوالے سے ہے اور یہاں پہ میں نے ڈبل بٹرفلائی بنا کے یوز کی ہے اور نیچے جو اس کے بٹرفلائی کے بیلڈ لگایا ہے وہ بھی اندر سٹیچ کر کے اسی کے اندر سٹیچ کی ہے فرنٹ پہ ہی میں نے یہ والا بیلڈ لگایا ہے اس کے اوپر ڈبل بٹرفلائی ہے اور آپ کو نظر آرہے اس لیف اس کے اوپر میں نے فیبریک لگا کے لیس لگائی ہے اور اس کا جو ٹراؤزر ہے اس کے بٹم پہ جسٹ لیس یوز کی ہے اور نیکسٹ ڈریس ہے اسی کلر کا اس کے اوپر اس کے ساتھ کی لیس یوز کی ہے راؤنڈ نیک ہے مجھے بچوں کے راؤنڈ ہی نیک اچھے لگتے ہیں اور اسی لیے میں راؤنڈ پناتی ہوں اور موسٹلی جو مدرس ہوتی ہیں وہ یہی ڈمانڈ کرتی ہیں کہ راؤنڈ نیک ہونا چاہیے اور اس کے ساتھ میں نے لیس ساتھ کی یوز کی ساتھ پنٹیکس تین تین میں نے سائیڈوں پہ پنٹیکس لگائی ہیں جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہوں گے اور اس کے جو نیک ہے لیس یوز کی ہے اور سلیوز آپ دیکھیں سلیوز کے اوپر بھی میں نے اسی طرح یوز کی ہے پنٹیکس اور اگر نیک کے اوپر آپ بٹن یوز کرنا چاہتے ہیں کریں نہیں تو آپ چھوڑ دیں کیونکہ بچے چھوٹے ہیں اور راؤنڈ پہ میں نے چاروں طرف لیس یوز کی ہے یہ آپ دیکھ رہے ہوں گے اور جو لیسس ہے وہ میں نے انڈرگراؤنڈ یوز کی ہے آپ بھی اس طرح انڈرگراؤنڈ یوز کر کے اور ترپائی کر سکتے ہیں یہ آپ دیکھیں اس طرح بچوں کی جو پلین ڈریسز کے اوپر اس طرح کی لائٹس دیزائننگ زیادہ اچھی لگتی ہے زیادہ ہیوی ڈیزائننگ جو ہوتی ہے وہ بچوں پہ زیادہ اچھی نہیں لگتی اسی لیے میں نے اس کا جو ٹراؤزر ہے وہ پلین رکھا ہے کیونکہ ڈریس کے اوپر کافی زیادہ ڈیزائننگ ہے بہت ہی خوبصورت ہے یہ بھی ڈریس بن گیا تھا آپ بھی اپنی گلز کے لیے اس طرح کا ڈریس جو ہے وہ بنا سکتے ہیں پلین فیبرک کے اوپر اور سو فرنز یہ تمام آئیڈیاز آپ کو کیسی لگیں آپ نے مجھے کامٹ باکس میں لازمی بتانا ہے اور سٹیچنگ آپ کو میری کیسی لگی ہے یہ بھی آپ نے بتانا ہے یہ تری ڈریس ہیں اور اس کا جو نیکٹ ڈریس ہے وہ بھی بلیک انٹراس کے ساتھ ہے یہ آپ دیکھیں یہ بھی چونس والی فراؤک ہے اور ساتھ میں میں نے پٹی لگائی ہے پٹی کے اوپر بٹن لگانے تھے لیکن میں نے ویڈیو بنا لی اور یہ پہلی فراؤک میں سے لاز بچی ہوئی تھی وہ میں نے اس طرح لگا دی ہے اس کی پٹی پہ لگائی ہے دونوں سائیڈوں پہ اور اس کے سلیوز کے اوپر جو باکس والی بنائی جاتی ہے لاز فریل وہ لگا لیں میں نے وہ لگائی ہے اور یہ آپ دیکھیں نیچے دامن پہ بھی وہی جو ہوتی ہے باکس پلیٹ والی فریل وہ بنا کے دبل آ فیبرک لے کے اس کا بنا سکتے ہیں چاروں طرف میں نے بلیک پٹی اور یہ والی فریلی یوز کی آپ بھی کر سکتے ہیں بہت ہی خوبصوری سا ڈیزائن تھا اور نیکس ڈریس جو ہے پینک کلر کا ہے اس کا بھی جو نیک ہے وہ راؤنڈ ہے اور اس کے اوپر جو میں نے یہ فلار نظر آپ کو آ رہے ہیں یہ لیس مل جاتی ہے اکثر مارکٹ سے اب وہ لے کے کٹ کر کے ان کے اوپر لگا سکتے ہیں اور نیک پہ اس طرح لیس یوز کر سکتے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہوں گے اور اس کو آپ سلائی مشین کے ساتھ ہی لگائیں جت طرح اس کا سرکل ہو اسی طرح سرکل میں آپ مشین کو گھما دیں اور یہاں پہ سلیوز پہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے اس طرح لیس لگائی ہے زیادہ لیس جو ہوتی ہے مجھے بچوں کوئی ڈریسز پہ اچھی نہیں لگتی نیچے آپ دیکھیں اس سے میں نے انڈر گراؤنڈ لیس یوز کی آپ بھی اس طرح کر سکتے ہیں سمپل طریقے سے اور سائیڈ اپ میں نے ترپائی نہیں کی جسٹ لیس یوز کر دی ہے یہ والا ڈزائن آپ کو کیسا لگائے ہے یہ ڈزائن مجھے تو بہت اچھا لگائے تھا آپ بھی بتائیے گا کومرس باکس میں کہ آپ کو یہ ڈزائن کیسا لگائے اور یہ ویڈیو میں نے تقریبا پہلی دفعہ بنائی ہے کہ بلتی ہو جائے تو وائٹ کیجئے گا یہ بھی آپ مجھے بتائیے گا کہ کیسے ڈریسز سٹچ ہوئے ہیں نیکسٹ ڈریس جو ہے یہ بھی پنک کلر کا ہے لیکن یہ جو سائیڈوں پہ پینرز لگے ہوئے ہیں اس پہ امروئیڈی ہے اس پہ امروئیڈی کی گئی تھی اس کے نیک پہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور اس کی جو سائیڈیں ہیں یہ میں نے کلییں ڈالی ہیں اس کو کلیوں کو میں نے ڈالنے کے لیے سیڈی لیسز یوز کی ہے اس سے جو ڈیزائن میں بہت زیادہ اچھی لکھ ہاتی ہے سلیوز پہ میں نے اس طرح چھوٹا بورڈر لگایا ہے اس کی جو بیک سائیڈ ہے وہ بھی جیسے یہ سائیڈوں پہ لگی ہوئی ہیں کلییں اسی طرح کی اس کی جو ہے بیک سائیڈ بھی ہے سو فرنز یہ تمام ڈیزائن آپ کو کیسے لگی ہیں آپ یہ انڈرگراؤنڈ لیسز بھی دیکھ سکتے ہیں اگر آپ کو اچھے لگی ہو تو آپ ضرور بتائیے گا اور ویڈیو کو فل ووچ کیجئے گا اور آپ بھی اپنے بچوں کے اس طرح خوبصورت سے ڈیزائننگ جو ہے وہ کر کے ونٹر کے ڈریسز کو خوبصورت بنا سکتے ہیں اس کی بیک سائٹ جو ہے وہ اس طرح ہے سو فرنز آئی ہوپ سو کہ یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی نیکس ویڈیو میں نیکس ڈیزائن کے لیے اللہ حافظ